الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَاكُمْ سَبْعَ طَرَائِقْ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا اور بلا شبہ یقیناً ہم نے پیدا کیا فَوْقَكُمْ تمہارے اوپر سبع طرائق سات راستے وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ اور ہم کبھی مخلوق سے غافل نہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَائِ مَا أَمْ بِقَدْرٍ اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے سے فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیا وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ اور یقیناً ہم اسے کسی بھی طرح لے جانے پر ضرور قادر ہیں پچھلی آیات کے اندر ہم نے موت کے بعد کی زندگی کی دلائل پڑے تھے اور اس کے اندر اللہ تعالی نے انسان کی پیدائش کو ذکر کیا اور یہ غور کرنے والے کے لئے دلیل کافی تھی لیکن اس کے بعد اللہ تعالی نے اس سے بڑھ کر جو مخلوقات ہیں ان میں رکھیو ہی نعمتوں کا بھی تذکرہ کر دیا اور یہ قرآن مجید کا اسلوب بھی ہے کہ قیامت کی دلیل کے طور پر اللہ تعالی اکثر انسان کی پیدائش کے ذکر کرنے کے بعد آسمان و زمین کی پیدائش کا بھی تذکرہ فرماتے ہیں اور اس سے پہلے یا پھر اس کے بعد قیامت کا تذکرہ اللہ تعالی سکر کرتے ہیں جیسا کہ سورت النازیات کے اندر اللہ تعالی میں فرماتے ہیں کیا تم تخلیق کے اندر مشکل تھے پیدا کرنے میں یا پھر یہ آسمان جس کو ہم نے بنایا ہے اور پھر آگے جائے تو قیامت کا تذکرہ آپ کو ملے گا تو یہ رب العالمین کا انداز ہے پھر اسی طرح سورت سجدہ کی ابتدائی آیات وہاں پر بھی آپ دیکھیں پہلے قیامت کا ذکر پھر انسان کی پیدائش کا ذکر آ جاتا ہے پھر اسی طرح دیگر سورتوں کے اندر بھی یہی چیز موجود ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ اور یقیناً ہم نے بنائے تمہارے اوپر سبع ترائق سات راستے ترائق یہ طریقت کی جمع ہے اور عربی لغت کے اندر جب اس کو باب تارقہ یتارقہ اور اترقہ سے ہم پڑھیں گے تو اس وقت ہوتا ہے اوپر چڑھانا اوپر ایک دوسرے کے اوپر چڑھانا یعنی آسمان ایک دوسرے کے اوپر ہیں یا پھر ایک معنی اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ طریق بھی معنی راستہ ہوتا ہے جو کہ یہاں پر ترجمہ میں میں نے کیا بھی اس کو طریق اس لئے کہا گیا کیونکہ راستہ طریق عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں جو چلنے والوں کی ٹھوکر پر ہو یعنی ہمیشہ لوگ اس کے اوپر چلتے رہے تو فرشتے کیا ہیں اس راستے پر چلتے رہتے ہیں اللہ کے حکامات جب نبیوں تک پہنچانے ہوتے تھے یا کسی اور تک پہنچانے ہوں یا پھر آگے پیچھے چلنا ہو تو وہ یہ آسمانوں کو بطور راستہ استعمال کرتے ہیں اس لئے اللہ تعالیم نے اس کو ذکر کیا فرمایا ہم نے تمہارے اوپر سات راستے بنا دیئے جو ایک دوسرے کے اوپر ہیں اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد یا یہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے کے بعد ہم اس سے بالکل غافل ہو گئے ہیں ہم نے کسی اور کے حوالے ان کو کر دیا نہیں یہ تو اللہ رب العالمین کی علم اور قدرت ہی کی وجہ سے یہ سارا نظام کائنات کا چل رہا ہے اگر اللہ رب العالمین پیدا کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دیتے تو یہ کائنات کا جس انداز سے نظام چل رہا ہے تو پھر یہ چل نہیں پاتا اور اللہ رب العالمین نے پھر آخر سورت کے آخر میں آئی گیا آیت ایک اس کے اندر اللہ رب العالمین نے دلیل کے طور پر یہ بات پیش کیے کہ اگر رب کے سوا کوئی اور بھی الہ ہوتا تو اِذَا اللَّهَ زَحَبَ كُلُّ اِلَاہِم بِمَا خَلَقَ تو ہر اپنا معبود جو جو اس نے پیدا کیا ہوتا بنایا ہوتا وہ لے کر چلا جاتا وہ کہتا یہ میں نے بنائی ہے یہاں میرا نظام چلے گا میری حکومت چلے گی اس کو میں نے تخلیق کیا یہ میرا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب تم دیکھتے ہو کائنات میں کسی قسم کی کوئی تغیر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہی تو اس کا مطلب کہ الہ معبود ایک ہی ہے اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے اور اللہ رب العالمین وہ جانتا ہے مَا يَلِجُ فِي الْعَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا کہ زمین میں کیا چیز داخل ہو رہی ہے کیا نکر رہی ہے وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَائِ وَمَا يَعْرُجُ فِي آسمان سے کیا اتر رہے آسمان میں کیا چڑھ رہے وَهُوَ مَعَكُمَا يَنَمَا كُنْتُمْ جہاں بھی ہو تمہیں وہ رب العالمین تمہارے ساتھ ہے اور پھر اللہ رب العالمین جانتا ہے وَمَا تَسْقُتُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وہ پتہ جو گرتا ہے درخ سے اس کو بھی وہ جانتا ہے وَلَا حَبَّتٍ فِي ظُرُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَقْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينَ اللہ کے تحر چیز لکھی ہوئی ہے چھوٹی سی معمولی سی معمولی چیز بھی اللہ کے علم میں ہے تو یہ اللہ رب العالمین کے علم کی ہی وجہ سے یہ کائنات چل رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرنے کے بعد یا ان چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد غافل ہو گئے ایسے لئے اللہ نے کہا وَمَا كُنَّا کبھی بھی ایسا نہیں تھا اور نہ ہوا ہے نہ ہوگا کہ ہم تخلیق سے غافل ہو گئے کہ پیدا کر کے ہم نے چھوڑ دیا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا اب آسمان کے بعد مزید اللہ تعالیٰ نعمتیں ذکر کر رہے ہیں اور اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پانی کی نعمت کو ذکر کیا اور اس کی متعلق اللہ تعالیٰ نے تین باتیں بیان فرمائی ہے پہلی بات اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا کہ ہم نے آسمان سے کچھ پانی اتارا یہ پانی خود اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا ہے بنایا ہے اور اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے تین باتیں بیان فرمائی پہلی چیز کیا ہے بِقَدَرِن کہ ہم نے یہ پانی اتنا زیادہ نہیں اتارا نہ ہی اتنا کم اتارا ہے بلکہ ایک اندازے کے مطابق ہم نے پانی کو اتارا ہے جتنی ضرورت اتنی ہم نے اتاری اگر زیادہ بانی ہوتا تو یقیناً پھر کیا ہوتا سلاب کی صورتیں ہو جاتی ہیں اور جب پانی زیادہ ہو جاتا ہے ہم مثالیں کسی نے پانی روکا ہوا تھا جب چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے سلاب کی صورت اختیار کر لیتی ہیں زیادہ ہے لیکن اللہ کہتے ہیں ہم نے آسمان سے جو پانی اتارا ہے وہ بِقَدَرِن ایک اندازے کے مطابق اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کم ہے کہ جس کی وجہ سے انسان حیوان جانور وغیرہ وہ پریشان ہو جائے وہ مر جائیں اس کی وجہ سے کہ پانی ہی نہیں اللہ کہتے ہیں ہم نے صرف پانی نہیں بلکہ ہر چیز جو بھی چیز ہے ہمارے پاس اس کے بڑے خزانے ہیں ہم بس صرف ایک اندازے کے مطابق جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی ہم کائنات کے اندر اس کو بھیج دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے آسمان سے ایک مخصوص تداد کے اندر پانی اتارا اور پھر نبی علیہ السلام نے مستدرک حاکم کے اندر روایت ہے اس کے اندر فرمایا کوئی بھی سال ایسا نہیں ہے کہ اس میں اگلے سال پچھلے سال کی بنسبت زیادہ بارش ہوئی ہو یعنی بارش اتنی ہی ہوتی ہے جتنی اللہ نے مقدار رکھی یہ نہیں ہے کہ کبھی پچھلے سال جی کہے کہ بندہ بارش کم ہوئی ہے اس سال زیادہ ہوگی نہیں پھر آگے فرمایا ہاں ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس جگہ پر بارش زیادہ اتارنی تھی یہاں سے اٹھا کر کسی اور جگہ پر بارش کی زیادہ ضرورت ہیوان لے گئے یہاں بارش نہیں ہوئی یہ اللہ رب العالمین کرتے تھے لیکن بارش اتنی ہی آسمان سے اترتی ہے جتنی اللہ رب العالمین نے ایک سال کے اندر ایک اندازہ مقرر کیا ہوا اس سے نہ بڑھ کر نہ ہی اس سے کم لیکن جگہ تبدیل ہو جاتی پھر نبی الاسلام نے یہ آیت پڑھی کہ ہم ان کے درمیان میں پھیر دیتے ہیں بارشوں کو وجہ کیا ہوتا ہے تاکہ وہ نصیت حاصل کریں اب ہم کہتے ہیں نا جب پچھلے سال بارش زیادہ ہوئی اس سال نہیں ہوئی یا اس سال زیادہ ہو گئی یا اس سال اتنی نہیں ہوئی تھی وہ نصیت کے لئے ہمارے لئے کہ اگر کبھی کم ہوئی ہے تو ہمیں تذکیر ہونی چاہیے اگر زیادہ ہو رہی ہے وہ ہمارے لئے نقصان کا باعث بن رہی ہے تو اس وقت بھی ہمیں اپنی نصیت حاصل کرنی چاہیے یا دھیانی کرانے چاہیے کہ یہ بارش کئی ہمارے اوپر عذاب کی صورت میں تو نہیں آ رہی ہے تو یہ اللہ رب العالمین صرف یاد دھیانیوں کے لئے وہ تھوڑا سا تبدیل کرتے ہیں لیکن اترتا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نبی الاسلام نے فرمایا اتنا ہی ہے جتنا اللہ رب العالمین نے مقرر کیا اور دوسری نصیت دوسری بات جو اللہ رب العالمین نے اس کو ایک جگہ پر ٹھہرا دیا یہ نہیں ہے کہ آیا اور پانی وہ ضائع ہو گیا نہیں ہاں وہ چشموں کی صورت میں پھر زمین سے نکلتا ہے ندی نالوں کی صورت میں بہنا شروع ہو جاتا ہے کوئے کی صورت میں انسان نکالنا شروع کر دیتا ہے زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کو دوبارہ پھر سمندروں کے اندر اللہ رب العالمین بیج دیتے ہیں پھر وہیں سے دوبارہ وہ بارش کی صورت میں اللہ رب العالمین ہمارے پر پرسا دیتے ہیں لیکن کیا ہے زمین میں ہم اس کو ٹھہرا دیتے ہیں اگر زمین میں یہ پانی نہ ٹھہر ہے اوپر ہی رہے تو سلابی صورت ہے پھر چلنا پھرنا انسان کا رہنا مشکل ہے پھر انسان کو اگر اللہ رب العالمین وہ پانی ہی بالکل تیہ کے اندر لے جائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں اور تیسری وجہ کہ ہم اس کے لے جانے پر یقینا پوری طرح قادر ہیں یعنی آسمان سے ہم نے پانی اندازے سے اتارا اور دوسرا زمین پر ہم نے ٹھہرایا اور تیسرا ہم اس کے لے جانے کے اوپر پوری طرح قادر ہیں سورہ ملک کی آخری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ اَرْآئِتُمْ اِنَّا سْمَحَ مَا أُوْكُمْ غَوْرَا کہ اگر پانی تمہارا انتہائی گہرائی کے اندر چلا جائے فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَائِمْ مَعِينَ کون ہے جو بہتے اور چشموں کی سورت کے اندر دوبارہ پانی لے کر آئے کوئی بھی نہیں لے کر آ سکتا اب اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ایک عالم ہے انہوں نے تیس وجہ بیان کی ہیں توجی بیان کی ہے اس آیت میں اور اس آیت میں اور وہ کہتے ہیں وہ آیت اتنی زیادہ واضح نہیں ہے جتنی کہ یہ آیت واضح ہے اور تیس انہوں نے انتہائی بلیغ وجہ ذکر کی ہیں کہ یہ انتہائی بلیغ آیت کیوں ہیں اب یہ کوئی معمولی وجہ نہیں یہ تیس وجوہات نقل کرنا علماء کا مفسرین کا تو یعنی یہ اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کتنی عظیم ترین آیت ہے اور اللہ تعالیٰ پانی کو لے جائے کس انداز سے لے جائے یا تو بالکل خوشک کر دے یا انتہائی گہرائی کے اندر لے جائے یا پھر پانی کڑوا ہو جائے کون ہے ہمیں پھر وہ مٹھا پانی کی صورت کے اندر دے سکتے ہیں یعنی کوئی بھی صورت ہے اللہ رب العالمین وہ ہم سے یہ نعمت چھین لیں اور یہ پھر نعمت ہم سے چھینی بھی جاری ہے کہیں پر پانی صاف نہیں نکلتا گندہ ہو جاتا ہے کہیں پر پینے کے قابل نہیں ہوتا کہیں پر تھوڑی بہت اس کے اندر جو ہے نہ مٹھاس کے اندر کمی آ جاتی کڑوا پر اس کے اندر کھارا پر نہ آ جاتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس کی قدر کرو اور ہم اس کو زبین میں ٹھراتے بھی ہیں اور لے جانا چاہیں تو لے جانے پر ہم قادر بھی ہیں اور اس کی وجہ وہی ہے جو پیچھے آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کس وجہ سے تاکہ ہم تذکیر یا دیہانی رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم پر یہ بڑی نعمت ہمارے لئے کی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے قیامت کے دن ہم نے اللہ کے سامنے جواب دے ہونا ہے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور دلیل یہاں پر پیش کیا رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی تفقیق عطا فرمائے وآخر دعوان آر الحمدللہ